پیسہ اور رشتہ یہاں تک کہ اس کی پتنی اور بچے بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے پھر ایک دن ایک آدمی آیا اسے اپنے مطر کا پاسپورٹ بنوانا تھا اس آدمی نے کچھ ایسا کیا کہ روی گپتہ کا پورا جیبانی بدل گیا اس کا کٹھور بہبار ایک دم سے بدل گیا دوست یار سب اسے پسند کرنے لگے یہاں تک کہ اس کی پتنی اور بچے بھی گھر لوٹ آئے سبھی لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ آخر یہ چمدکار ہوا کیسے آج ہم آپ کے لئے ایک انٹریسٹنگ سٹوری لے کر آئے ہیں یہ کہانی آپ کو نہ صرف پسند آئے گی بلکہ آپ کی جندگی بھی بدل سکتی ہے تو آئیے سنتے ہیں موٹیویشنل کہانی پیسہ اور رشتہ ایک بار میں اپنے مطر کے ساتھ تدکال کے ڈگری میں پاسپورٹ بنوانے کے لئے پاسپورٹ آفیس گیا تھا لائن میں لگ کر ہم نے پاسپورٹ کا فارم بھر لیا فارم بھرنے کے بعد ہم نے اپنے ڈوکومنٹ چیک کر آئے اور فارم جمع کر دیا اب اس کے بعد صرف فیس بھرنے کا کام بچا تھا تو اس لئے میں کیس کاؤنٹر والی لائن میں لگ گیا لیکن جیسے ہی میرا نمبر آیا بابو نے کھڑکی بند کر دی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سمیں سمافت ہو چکا ہے اب آپ لوگ کل آئیے گا میں نے اسے منت کرتے ہوئے کہا ہم لوگ بہت دور سے آیا ہیں اور صبح سے کبھی اس کاؤنٹر پر کبھی اس کاؤنٹر پر لائن میں لگتے لگتے دوپیر ہو گئی ہے ہم نے پاسپورٹ کو پورا کام کر لیا ہے اب کیول فیس جمع کرنی ہے کرپیا فیس لے لیجئے یہ سن کر بابو ناراض ہو گیا بولا آپ یہاں صبح سے آئے ہیں تو کیا اس کے لئے میں ذمہ دار ہوں میں بھی تو صبح سے اپنا کام ہی کر رہا ہوں کل آدمی کتنا کام کر سکتا ہے اگر آپ کو دکت ہے تو سرکار سے کہو کہ زیادہ لوگوں کی بھرتی کرے یہ سن کر میرا مطر مایوس ہو گیا اس نے کہا چلو اب کل آئیں گے میں نے اسے روکتے ہوئے کہا رکو میں ایک بار اور کوشش کرتا ہوں تب تک بابو اپنا ٹیفن لے کر اوٹ چکا تھا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا بھے ایک کینٹین میں گیا اس نے ایک خالی سیٹ دیکھ کے کر اپنا ٹیفن رکھ دیا پھر اس نے اپنا لنچ باکس کھولا اور دھیرے دھیرے کھانا کھانے لگا میں اور میرا دوست دوست کے سامنے کی بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اس نے ایک بار میری طرف دیکھا پھر اپنی نجریں فیر لیں میں نے بات شروع کرنے کی گرد سے کہا آپ کے پاس تو بہت کام ہے روز بہت سے لوگ ملتے ہوں گے اس نے بے رکھی سے میری اور دیکھا اور پھر بولا ہاں میں تو ایک سے بڑے ایک عدی کاریوں سے ملتا ہوں نا جانے کتنے آئی اے ایس آئی پی ایس بیدائق روز ہی ہاں آتے ہیں میری کرسی کے سامنے بڑے بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی پھر بسے بدلتے ہوئے پوچھا کیا میں آپ کے کھانے سے ایک روٹی لے سکتا ہوں اس نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا پھر ایک سبجی پر روٹی رکھ کر میری اور بڑھا دی میں نے روٹی کا ایک نیوالیا توڑا اور اسے سبجی کے ساتھ تھا کھانا بہت سوادشت تھا میں نے اس کی تاریف کرتے ہوئے کہا کھانا بہت دیت سوادشت ہے آپ بہت یہ بھاگیش آلی ہیں جو آپ کو اتنی سوسیل پتنی ملی ہے اس نے میری اور دیکھا پر بولا کچھ نہیں میں نے اپنی بات آگے بڑھائی آپ بہت مہدوپون سیٹ پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ آپ سے ملینے آتے ہیں لیکن اگر آپ بورا نہ مارے تو ایک بات کہوں جی کہیے اس نے اپیکشا پوروک اور نمتی پردان کی میں نے دھیرے سے کہا آپ اپنے پد کی اجت نہیں کرتے ہیں میری بات سن کر بھے تڑپ اٹھا اس نے کہا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے اس کی بات کا جواب دیا اگر آپ اپنے کام کی اجت کرتے تو اس طرح روکھے بیوار والے نہیں ہوتے دیکھئے آپ کا کوئی بھی دوست نہیں ہے آپ کھانا بھی دفتر کی کینڈین میں اکیل ہی کھاتے ہیں اپنی کھسی پر بھی آپ مایوس ہو کر بیٹھے رہتے ہیں آپ لوگوں کا ہوتا ہوا کام پورا کرنے کی جگہ آپ اسے اٹھکانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے انورود کرنے پر کہتے ہیں سرکار سے کہو کی زیادہ لوگوں کی بھرتی کریں ارے بھائی زیادہ لوگوں کی بھرتی ہونے سے تو آپ کی اہمیت گھٹ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ کام ہی لے لیا جائے بھگوان نے آپ کو یہ موقع دیا ہے رشتے بنانے کے لیے لیکن آپ اس کا لاب اٹھانے کی جگہ رشتے بگاڑ رہے ہیں میرا کیا ہے میں کلا جاؤں گا یا پرسوا جاؤں گا پر آپ کے پاس تو موقع تھا کسی کو اپنا احسان مند بنانے کا پر آپ اس سے چھوک گئے میں نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا پیسے تو آپ بہت کما لوگے لیکن رشتے نہیں کمائے تو سب بیکار ہے کیونکہ رشتوں سے ہی گھر بنتا ہے رشتوں سے ہی پریوار بنتا ہے اور پریوار کی بینہ آتمی کا جیون نرادھار ہو جاتا ہے بہت جیتا تو رہتا ہے پر اس کا جیون مایوس ہو جاتا ہے میری بات سن کر بہر رواسہ ہو گیا اس نے کہا آپ نے صحیح بات کہی ہے صاحب میں اکیلا ہوں میری پتری جھگڑا کر کے مائے کے چلی گئی ہے بچے بھی مجھے پسند نہیں کرتے ماں ہے وہ بھی کچھ زیادہ بات نہیں کرتی صبح روٹی بنا کر دے دیتی ہے اور میں یہاں بیٹھ کر اکیلا ہی کھانا کھاتا ہوں رات میں گھر جانے کا من بھی نہیں کرتا سمجھ میں نہیں آتا کی گڑوڑی کہاں ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا خود کو لوگوں سے جوڑیے کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کریے دیکھئے میں یہاں اپنے دوست پر پاسپورٹ کے لئے آیا ہوں میرے پاس تو پاسپورٹ ہے میں نے میرے دوست کی خاطر اتنی تکلیف سہی آپ سے اتنی منتیں کی اور یہ ہے سب میں نے نسوار دباب سے کیا اس لئے میرے پاس دوست ہے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمیز ہی آگئی بہے اٹھتے ہوئے بولا آپ میری کھڑکے پر پہنچو میں آج ہی آپ کا فارم جمع کروں گا اور اس نے سچ مچ میرا کام کر دیا پھر اس نے میرا نمبر مانگا میں نے اسے اپنے نمبر دے دیا پھر میں اسے دھنیواد کہتے ہوئے گھر واپس آ گیا اس گھٹنا کو برسوں بیٹھ گئے اس دیوالی پر ایک فون آیا انجان نمبر تھا میں نے فون ریسیپ کیا ادھر سے آواز آئی سال پہلے آپ ہمارے پاس اپنے کسی دوست کے پاسپورٹ کے لیے آئے تھے اور آپ نے میرے ساتھ روٹی بھی کھائی تھی آپ نے کہا تھا کہ پیسے کی جگہ رشتے بناو مجھے ایک دم سے یاد آ گیا میں نے کہا ہاں گپتہ جی کیسے ہیں اس نے خوش ہو کر کہا صحاب آپ اس دن جب چلے گئے تو میں بہت سوچتا رہا مجھے لگا پیسے تو سچ مچ بہت لوگ دے جاتے ہیں لیکن ساتھ کھانا کھانے والا کوئی نہیں ملتا صحاب آپ کے جانے کے اگلے ہی دن میں اپنی سسرال پہنچ گیا میں نے اپنی پتنے سے گھر چلنے کو کہا وہ مان ہی نہیں رہی تھی وہ کھانا کھانے بیٹھی تو میں نے اس کی پلیٹ سے ایک روٹی اٹھا لی اور کہا کہ ساتھ کھلاوگی وہ میرے بیوار کو دیکھ کر حیران تھی اور بہر رونے لگی اور میرے ساتھ گھر چلی آئی بچے بھی ساتھ چلے آئے صحاب اب میں پیسے نہیں کماتا رشتے کماتا ہوں جو آتا ہے اس کا کام کر دیتا ہوں صحاب آج آپ کو ہیپی دیوالی بولنے کے لیے فون کیا ہے اگلے مہینے بیٹیا کی شادی ہے آپ کو آنا ہے بیٹیا کو آشربات دینے وہ بولتا جا رہا تھا میں سنتا جا رہا تھا سوچا نہیں تھا کہ سچ مچ اس کی جندگی میں بھی پیسوں پر رشتہ اتنا بھاری پڑے گا دوستو آدمی بھاونا سے جڑا ہوتا ہے کارنوں سے نہیں کارن سے تو مسینے چلا کرتے ہیں آپ بھی رشتے بنا کر دیکھئے آپ کی جندگی بھی ربی گپتہ کی طرح بدل جائے گی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسے ہی کہانی کو نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے دھنیے بات دوستو موسیقی 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 موسیقی